آج کے درس کا آغاز سورہ انعام آیت نمبر سیونٹی نائن سے چھو رہا ہے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا وہ ایک لفظ ہے حازہ ربی اس کے ترجمہ میں خطا ہوتی ہے اکثر حازہ ربی کا معنی ہے یہ میرا رب ہے ایک ہوتا ہے جملہ خبری یا جس میں کوئی خبر ہوتی ہے وہ کیا ہے یہ میرا رب ہے اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائی یا جس میں کوئی طلب ہوتی ہے لفظ وہی ہیں لہجہ تبدیل کرنے سے جملہ بدل جائے گا ہمارے نزدیک یہ جملہ خبری یا ہے استفہامی یا ہے آپ نے یہ نہیں کہا تھا یہ میرا رب ہے بلکہ آپ نے کہا تھا یہ میرا رب ہے اب اس میں سوال ہے طلب ہے جس سے بات کی جا رہی ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے یہ میرا رب ہے کیونکہ جناب ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے علم اليقین عطا فرمایا تھا ان کو اپنے رب کے رب ہونے پر کوئی شک نہیں تھا انہیں یقین تھا علم اليقین تھا عین اليقین تھا انہیں کہ میرا رب کون ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی سورج کو چاند کو ستارے کو رب نہیں کہہ سکتے تو انہوں نے یہ بطور استفہام بطور سوال کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے اور ان کے اس جملہ کے کہنے میں در حقیقت انکار تھا کہ جس کو تم میرا رب کہہ رہے ہو وہ یہ ہے یعنی یہ میرا رب نہیں ہے اس لئے ان تینوں آیات میں یہ مانا کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے ستارے کو رب مان لیا یا چاند کو رب مان لیا یا سورج کو رب مان لیا تو ایک لمحہ کے لیے ہی صحیح اگر مانا غیر خدا کو رب تو شرک تو ہو گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی شرک نہیں کیا تھا یہی صحیح مانا ہے اہل حق کے نزدی اب میں ان آیات کو دوبارہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پھر ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں پھر جب ان پر رات کی تاریخی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا کیا پسند نہیں کرتا یعنی ڈوب جانے والوں کو تم میرا رب کہو میں یہ پسند نہیں کرتا میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہے وہ اپنی قدرت سے اپنے اختیار سے اپنے علم سے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا پھر جب انہوں نے جگ مگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت پر برقرار نہ رکھتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا یعنی یہ جو تم اس کو رب کہہ رہے ہو چاند کو یہ گمراہ ہی ہے تو میرے رب کا مجھ پر کرم ہے اس نے مجھے ہدایت پر قائم رکھا ہے اور میں گمراہوں میں سے نہیں ہوں تو یہاں بھی انہوں نے چاند کے یعنی قمر چاند کے رب ہونے کا انکار کیا ہے اس کو تسلیم نہیں کیا اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت پر قائم رکھا تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے قائم رکھا ہے تو کبھی نیکی کی توفیق ہو اچھا عمل نصیب ہو جائے تو میں نہیں کہنا میں نے کیا میں کر رہا ہوں میں تو ایسا کرتا ہوں بلکہ یہ کہنا میرے رب کی توفیق ہے میرے رب کا کرم ہے اس نے کرم فرمایا ہے کہ مجھے اس کام کی توفیق بخشی پھر سورج کے متعلق اگلی آیت تھا آیت نمبر سیونٹی آیت پھر جب انہوں نے روشن آفتاب دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے ان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم میں ان سب سے بیزار ہوں یا قوم اے میری قوم انی بری میں ان سے بیزار ہوں یہ جن کو تم رب بنا رہے ہو جن کو تم رب سمجھ رہے ہو انی بری اممہ تشکون میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو اب اس سے آگے انہوں نے جو کہا یہ اتنی پیاری آیت ہے سرکار کریم علیہ السلام کو اتنی پسند کہ حضور علیہ السلام ہر نماز سے پہلے اس کو پڑھا کر دیتے بطور وظیفہ انہوں نے کہا انی وجہت وضحی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشدقین میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے جبکہ میں باطل مذاہب سے اعراض کرنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری توجہ صرف اللہ کی طرف ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا زمین و آسمانوں کا خالق اللہ ہے ہم سائنس کے اس نظریہ کو ایک شرط کے ساتھ مانتے ہیں بگ بینک تھیوری اس کو ایک شرط کے ساتھ مانتے ہیں اور ہماری جو شرط ہے وہ بڑی لوجک میں سمجھ آنے والی ہے لوجک کے خلاف نہیں ہے اب سائنس کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ کائنات بن گئی ایک دھماکے کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا ہم نے پچھلی محفل ذکر میں ڈیٹیل سے اس پر بات کی تھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ابھی دھماکہ ہوا مان لیتے ہیں اس دھماکے کے بعد یہ ساری چیزیں بن گئیں اب وہ دھماکہ جن گیسز کی وجہ سے ہوا وہ گیسز کس نے بنائی تھی وہ دھماکے کے لیے جو انگریڈینٹس سے جو اسباب تھے جن چیزوں کی ایک خاص ترکیب مارز وجود میں آئی تو پھر دھماکہ ہوا جس کو آپ نے بگ بینک تھیوری کا نام دے دیا ہم اس کو مان لیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں وہ دھماکہ بھی میرے رب کے چاہنے سے ہوا ہے میرے رب نے چاہا کہ ایسے ہو اور اس کے چاہنے سے یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوا تو یہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا خالق اس کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہے اس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور انہوں نے فرمایا حنیفہ میں ہر باطل سے اعراض کرنے والا ہوں یعنی شرک سے گمراہی سے بےعملی سے کفر سے ہر باطل سے میں اعراض کرنے والا ہوں لفظ حنیف کا معنی ہے باطل سے جدا مائل بحق حق کی طرف مائل اور باطل سے جدا اسی لفظ سے فائدہ لیتے ہوئے حضرت سیدنا نعمان بن ثابت جو ہمارے فقہ کے امام ہیں ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے یعنی حق کی طرف مائل اور ہر باطل سے جدا اور اسی نسبت سے ہم حنفی ہیں کہ باطل سے جدا ہیں اور حق کی طرف مائل ہیں حدیث بہت ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی حدیث میں ایک عمل کا اس بات بھی ہوگا ایک عمل کی نفی بھی ہوگی تو سراج الفقہ امام الفقہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ نے وہ مسئلہ نہیں بیان کیا جس میں ایک حدیث کا انکار ہو یا بہت ساری حدیث کا انکار ہو کسی ایک پر عمل ہو بلکہ امام آزم ابو حنیفہ نے ساری حدیثیں سامنے رکھ کر ان کا مانا سمجھایا ہے کہ حدیث یہ بھی درست ہے ریفرنس اس کا بھی ٹھیک ہے راوی اس کا بھی ٹھیک ہے لیکن عمل ہم اس پر کریں گے مثلا ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کو ایک راوی بیان کر رہے ہیں بلکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں بھئی ریفرنس نمبر دیکھیں ریفرنس نمبر بلکل پرفیکٹ ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے نا لیکن اس کو بیان کرنے والے جو صحابی ہیں ان کی آخری وقت میں حضور سے ملاقات ثابت نہیں ہے وہ بہت پہلے آئے سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے جو عمل کو دیکھا اس کو کوپی کر دیا وہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہے سیدنا عبداللہ ابن مسود جو اتنے قریب تھے کہ صحابہ اکرام سمجھتے تھے یہ اہل بیت اتحار کے فراد میں سے ہیں تو امام آزم ابو حنیفہ نے کہا وائل بن حجر جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان کی آخری ایام میں حضور سے ملاقات نہیں ہیں اور عبداللہ ابن مسود ہر وقت حضور کی بارگاہ میں موجود رہنے والے ہیں جب ان سے پوچھا گیا بتائیں حضور نے نماز کیسے پڑھی تو اب جو عبداللہ ابن مسود بتا رہا ہے حدیث یہ بھی تو ٹھیک ہے نا غلط وہ بھی نہیں غلط یہ بھی نہیں لیکن دیکھو وہ پہلے والا عمل تھا جو پہلے والے نے دیکھا اور آخری عمل جو حضور کا تھا وہی ہمیں پسند ہے وہی سنت تھا اور اسی پر ہم عمل کریں گے تو امام آزم ابو حنیفہ نے اس طرح تحقیق کی اور آپ نے جتنے بھی مسائل بیان کیے ہیں فقہ کے اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں کسی حدیث کی مخالفت ہو اگر کسی حدیث پر بظاہر عمل نہیں ہو رہا اس کی توجیح پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا جیسے میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حنیفہ میں حق کی طرف مائل ہوں جو سب سے درست طریقہ ہے جس میں کوئی باطل معاملہ نہیں ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں تو یہ آیت کریمہ وہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے تقریباً آپ پڑھا کرتے تھے نماز سے پہلے یعنی اللہ حکم پر کہنے سے پہلے تو اس کے شروع میں ہے تو حضور علیہ السلام سے جو حدیث منقول ہے مسلم شریف میں اس میں انی کا لفظ نہیں ہے تو انی بے شک آپ نہ کہیں وجہت سے شروع کر لیں انی سے بھی شروع کر لیں تو حرج نہیں ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما آنا من المشتقین حنیفہ وما آنا من المشتقین یہ بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ مسلم شریف کے حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام یہ بھی حدیث پڑھا کرتے تھے ان صلاتی ونسوکی ومحیایا وما ماتی للہ رب العالمین یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے اور یہ عمل یہ آیت اگر یاد ہو جائے تو قربانی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے قربانی کے یام آ رہے ہیں تو قربانی کرنے سے پہلے اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی سواب ہے ان صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالک امرتو انا من المسلمین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں حق کی طرف مائل ہوں میں حنیف ہوں ہر باطل سے اعراض کرنے والا ہوں اس سے اگر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا انہوں نے کہا کنہوں نے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو سوا اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے میری رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے اب ان کی قوم نے کس معاملے میں جھگڑا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ایک ہے وہی خالق و مالک ہے اسی نے سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کے آگے ہم اپنے سر کو جھکانے والے ہیں اسی کی ہم عبادت کرنے والے ہیں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں تم سے اس معاملے میں دلیل طلب کروں یا تمہاری دلیل کی طرف مائل ہوں میرے رب نے خود مجھے طریقہ ہدایت پر گامزن فرمایا ہے اور جن سے تم مجھے ڈرارہے ہو میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں تم جن بتوں سے جن مورتیوں سے مجھے ڈرارہے ہو میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں اور میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے اگلی آیت میں ارشاد ہے اور میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنانے سے نہیں ڈرتے جن کے متعلق اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی پس ہر دو فریق میں سے بے خوف ہونے کا کون زیادہ حق دار ہے اگر تم علم رکھتے ہو یہ آئی کریمہ بڑی اہم ہے اور آج ہم سب کے لیے مشرقین کے ساتھ جب ہمارا مقالمہ ہوتا ہے جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں داخلی اور خارجی امور ہم سب کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی ڈرنا تو تمہیں چاہیے شرق تو تم کر رہے ہو غیر اللہ کی پوجہ تو تم کر رہے ہو اپنی مورتیوں کو بتوں کو خوش کرنے کی کوشش تو تمہاری ہے تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے تو ڈرنا اسی کو چاہیے نا جو غلط کام کر رہا ہے جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو اپنے درست کام سے ڈرنا نہیں چاہیے ہاں اس بات کا ڈر تو ہونا چاہیے نا پتہ نہیں میرا صحیح قبول ہوا کے نہیں ہوا کر تو صحیح رہا تک کہیں اس میں خطا تو نہ ہو گئی ہو پڑی تو نماز ہے نماز میں کہیں خطا نہ ہو گئی ہو دیا تو اللہ کے رستے میں ہے کہیں کوئی ریاکاری کا شبہ نہ آگیا ہو نیکی کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے لیکن اس بات پر تو اعتماد ہونا چاہیے نا کہ ہم صحیح رستے پر لگے ہیں اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھے ہیں لوگ کیا کہیں گے ہم نے حرام کام کو چھوڑ دیا لوگ کیا کہیں گے ہم نے شادی بیعہ کے تقریبات سے فضول رسموں کو جن سے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے تو اب اُلٹا معاملہ چل رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اور جو برائی کا کام کرتا ہے وہ ڈر نہیں رہا ہوتا اس لیے کہ ہم نے دلوں میں ڈر اللہ کا بٹھایا ہی نہیں ہم نے تو لوگوں کا ڈر دل میں بٹھا لیا کبھی ایسے موقع پر اگر ہم نے ایسا ویسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا نہیں ہے ڈرنے والا کام تمہارا ہے غلط کام تم کر رہے تمہیں ڈرنا چاہیے یہ کون کہے گا وہ ہی کہے گا جس کو اللہ کا ڈر ہے قوم کی بات برادری کی بات وہ تو سارے آپ کی مخالف تھے ہی ہم ملتِ ابراہیم سے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اس پر فخر فرمایا ہے کہ ہم ملتِ ابراہیم سے ہیں اور بار بار مقالمہ فرمایا ہے کہ ابراہیمی تم نہیں ہو اے یہودیوں عیسائیوں مشرقینِ مکہ تم ابراہیمی نہیں ہو ہم ابراہیمی ہیں ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کی امت ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ کیا تھا ساری قوم خلاف ہے فیملی خلاف ہے خاندان خلاف ہے شہر والے خلاف ہے اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے کون ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کیا کہہ رہا ہے کون ان کے سامنے کیا کچھ کہہ رہا ہے آپ نے حق کی طرف مائل راستے کو ہی اپنایا اور جو رب کا حکم تھا اس پر عمل کیا جو مخالفت کرنے والے تھے کسی کی مخالفت کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی یہاں تک زبان سے بھی تکلیف پہنچائی گئی جسمانی طور پر بھی تکلیف پہنچائی گئی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ منجنیک میں ڈال کر آپ کو دھیکتی ہوئی آگ کی طرف پھینکتی آ گیا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق کو نہیں چھوڑا اور ہم ابراہیمی ہیں آج کے دور میں جب ہمارا اتنا بڑا تنازع چل رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کی ہم نوائی کرنے والے کرسچن ہیں عیسائی ہیں مشتقین ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس پر علماء بہت کام کر رہے ہیں کہ ابراہیمی ہم ہیں اور ابراہیم کون ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو اپنی ساری قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں جب حق پر ہوں جب میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں اور تم شرک کر رہے ہو تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے ڈرنا تمہیں چاہیے جو تم اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے خلاف نظریہ بیان کر رہے ہو اور اس کے دشمنوں کو تم اپنا معبود بنا رہے ہو اس سے آگے بڑا ہم ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا انہی کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں یلبسو لپس کا مطلب ہوتا ہے مکسنگ کرنا کارٹن نائلون مکس کر کے کپڑا بن جاتا ہے یہ لپس ہے تو کچھ چیزوں کی ملاوٹ ٹھیک ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی ملاوٹ قابل قبول ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی ملاوٹ سخت منع ہوتی ہے حق کے ساتھ باطل کو ملانا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ایک انسان باطل کام کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے لیکن جو حق کے ساتھ باطل کو ملا رہا ہے یہ اس سے بھی بڑا غلط ہے کفار کہتے تھے ہم کافر ہیں وہ باطل نظریہ کا پرچار کر رہے تھے لیکن منافقین حق کے ساتھ باطل کو ملاتے تھے ان کی سزا کافروں سے بھی بڑھ کر ہے تو یہاں پر ارشاد ہوا جو لپس کرتا ہے یعنی حق کے ساتھ کس چیز کو ملاتا ہے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے وہ ہدایت پر نہیں ہے جب یہ آیت نازل ہو اس حابہ اکرام ڈر گئے کہنے لگے ایمان لانے کے بعد ظلم تو ہو ہی جاتا ہے کوئی نہ کوئی ظلم ظلم کا معنی وسی ہے دیکھیں کسی کے ساتھ زیادتی کریں یہ بھی ظلم ہے اپنے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرے یہ بھی ظلم ہے پتہ ہے یہ چیز نقصان دے ہے پھر اس کو استعمال کرنا کسی کے سر چڑھ کے کھانا نہ کھانا یہ غلط چیز کھانا کسی کے سر چڑھ کے خود کو نقصان پہنچانا یہ اپنے ساتھ ظلم ہے اپنے ساتھ زیادتی ہے تو ظلم انسان سے ہو ہی جاتا ہے دوسروں کے ساتھ نہ بھی کرے انسان عام طور پر ہوتا ہے جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں میٹھے مزاز والے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر لیتے ہیں دوسروں کی وجہ سے خود کو نقصان پہنچا لیتے ہیں اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ کے حکموں کو پامال کرنا یہ اپنے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ اپنے ساتھ ظلم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوزہ کی طرف لے کر جا رہا ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی جس نے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا وہ بے فکر ہو جائے وہ ہدایت پر ہے صحابہ کرام بڑے پریشان کہنے لگے یا رسول اللہ ظلم تو کچھ نہ کچھ تو ہوئی جاتا ہے یعنی زیادتی کسی کے ساتھ نہ سہی اپنے ساتھ ہی زیادتی تو ہو ہی جاتی ہے تو ہم تو بڑے پریشان ہو گئے کوئی نہ کوئی زیادتی کہیں نہ کہیں ہم سے ہوئی ہے تو اب ہمارے لئے تو پھر بے خوف ہونے والا مسئلہ نہیں ہے ہم تو خوف جوا ہوں گے اور ہم ہدایت پر بھی نہیں ہیں اس آیت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر ظلم کا معنی شرک ہے اب میں یہاں یہ بات سمجھا کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ایک طبقہ پروان چڑھ رہا ہے جو کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے جو کہتے ہیں بس قرآن کافی حدیث کی ضرورت نہیں ہے اب ان کے مطابق تو یہ معنی وہی ہوگا جو صحابہ اکرام نے لیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم یعنی زیادتی تو ہر بندے سے کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے تو پھر ان سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے تو حدیث کو چھوڑ دیا حدیث کو نہیں پکڑا تو آپ کے رد میں یہ ایک دلیل ہے پھر آپ کی بچت کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک حدیث مصطفیٰ کو نہیں لیں گے صحیح معنی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے قرآن اتر رہا ہے قرآن سے قرآن کو سمجھ سکتے تھے لیکن حضور کے پاس آئے تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا نا نا گھبراو نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ظلم کا معنی شرک ہے یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے جس نے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملایا یعنی خالص اللہ ہی کی عبادت کی اس کو کسی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن صحیح پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمين